عبداللہ شفیق نے اس کے بعد محمد رجوان نے ڈیڑھ سو پلس رنگ کی سازے داری کی اور اپنی ٹیم کو جو ہے جب مصیبت سے انہوں نے اُبارہ اس کے بعد جس طریقے سے ریمانڈ پہ لیا شاو شاکل کی بھی تعریف کرنی پہ مستہ میرا نام ہے ابناش اور آپ سب بھی کا ہمارے چینل پہ دوستو سواگت ہے اپل اسٹیڈیم کے باہر ہوں میں اس سمائے اور جس طریقے سے پاکستان کی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے ہر کوئی یہاں پہ خوش ہے بابر آزم کا بلاج نہیں چلا لیکن رجوان نے عبداللہ شفیق نے جس طریقے سے آج ریکارڈ چیز انہوں نے کھیلی ہوئی ہے اتحاس رچ دیا ہے آج تک پاکستان کرکٹ اتحاس میں ورلڈ کم میں آسانی ہوا تھا کہ دو سو پیسٹ پلس جو انہوں نے ٹارگٹ کبھی چیز کیا ہوگا پاکستان ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو سپورٹ ان کو کرتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک بات میری طرف سے کیونکہ میں نے یہ مقابلہ دیکھا ہے اور جب کسی نے وشواس نہیں کیا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم یہ مقابلہ ہار جائے گی اور ایک بار پھر سے میں بار بار بولتا ہوں کہ پاکستان ٹیم پہ کبھی بھی انگلی مت اٹھانا کیونکہ جب جب آپ انگلی اٹھاؤ گے they will bounce back اور آپ کے موہ پہ جوڑ دار تماشا مارے گا اور پاکستان کی ٹیم نے آج یہی کیا ہے تھوڑا disappointment یہ ہوا تھا کہ بابر آزم انلکیر ہے جس طریقے سے وائیڈ بال پہ چھڑ کھانی کیا اور وہ پیچھے کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد عبداللہ شفیق نے اس کے بعد محمد رجوان نے ڈیڑھ سو پلاس رن کی سازے داری کی اور اپنی ٹیم کو جو ہے جب مصیبت سے انہوں نے اُبارا اس کے بعد جس طریقے سے ریمانڈ پہ لیا شاو شاکل کے بھی تاریف کرنی پڑے گی بہت جلد اس بندے کو لیا گیا ورلڈ کب میں کیا پردائشنڈ آئے مطلب لا جواب بلے باجی ہوئی ہے رجوان تکلیف میں تھے چوٹ لگی ہوئی تھی باب جود اس کے کھیلتے رہے کھیلتے رہے کھیلتے رہے تو کہاں گئے وہ کراچی میڈیا مافیا جو لگاتار سرفراج سرفراج کسی جنم میں اس طریقے سے بلے باجی نہ کیا ہوگا میں لکھ کے دیتا ہوں اور نہ اس کا کوئی کر پائے گا لیکن یہ جو اجنڈیا چلاتے ہیں پاکستان ٹیم کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے لیکن ایک عمر ہوتی ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن بار بار ان کے لوگ صرف اور صرف بابر آزم کو تارگیٹ کرنے کے لئے محمد رجوان کو تارگیٹ کرنے کے لئے صرف اور صرف ایسا کام کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بابر آزم کے نام پہ ان کا اجنڈیا چلتا ہے بابر آزم کے نام پہ جو ہے یہ روٹی کما سکے اور انڈین آرڈینس کو جو یہ خوش کر سکے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے بابر آزم کی اگر یہ برا ہی نہیں کریں گے تو انڈین آرڈینس کبھی دیکھے گا نہیں ان کو پھر وہ کسی اور چینل پہ جائے گا تو واسے حویب محمد فرکان بھٹی تمہاری ایسی کی تیسی محسین علی رجوان حضر جتنے بھی لوگ اجنڈا چلاتے ہیں آپ کی ایسی کی تیسی میں آپ کو بتا کے رکھ دوں اجنڈا کام نہیں کرنے والا ہے کیونکہ یہ آپ کی سرفراج کی ٹیم نہیں ہے یہ بابر آزم کی ٹیم ہے بولتے تھے نا کہ بابر آزم نے اپنی کپتانی میں کیا کیا اس کی کپتانی میں پاکستان نے ورلڈ کم میں اتحاس رچا ہے 345 رنگ کا ٹارگٹ آج تک تمہارے اببو نے بھی نہیں چیز کروایا تھا جتنے اپنے کپتان کو باب بنا کے رکھے ہوئے ہو اس نے بھی چیز نہیں کروایا تھا اور آج یہ بابر آزم کی کپتانی میں ہوئی ہے تو جب بلے باجی میں فلوپ ہوتا ہے بندہ کپتانی میں چمکتا ہے اور جب کپتانی میں فلوپ اگر ہو جاتا ہے تب تب بابر آزم کا بلہ چلتا ہے اور بوسٹ اپ دے ٹائم آپ کی ٹیم کا پیچھوارا انڈوں نے اس بندے نے بچایا ہے کوئی بات نہیں کوالٹی پلیر ہے دو میچ میں فلوپ ہوتا کوئی بات نہیں آئے رنس نہیں آئے بانکی پلیرس کا تو رنس آیا ہے نا تو ان کی تاریف کرنے میں تمہارے موں میں بہی کونسا جم گیا ہے رجوان کے نام کا اجنڈا چلاتے رہے تو بھائی رجوان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے تو کیا تیرے باپ کی جگہ بنتی ہے سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہے راولپنڈی میں بھر مار کے تو کوئی بھی ہیرو بن سکتا ہے میرے کو کھلوا دوں میں تیرا سنجری بنا دوں گا وہاں پہ لیکن بابر آزم آپ کی ٹیم کی بلے بات جی کی جان ہے میں بار 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 بول رہا ہوں کپتانی پہ آپ نے ہمیشہ شوال کھڑا کیا اور اس کی کپتانی میں آج کیا ہوا پاکستان کی ٹیم نیاتی حاسک جیت حاصل کی ہے اور اس کا پورا کا پورا کریڈٹ کپتان کے ساتھ ساتھ رزوان اور ساو شکیل اور آپ کے عبداللہ شفیق کو جانا چاہیے بس یہی بولوں گا اور میں بار بار بولوں گا اگر آپ بابر آزم کو پسند نہیں کرتے ہیں برنول اپنے گھر میں رکھ لیجے آگے پانچ سالوں تک لگاتے رہیے گا کام زیادہ آئے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی Love you Jai Hind Jai Bhara